عائنی وفاقی عدالت عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی انصاف دلانے والوں نے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی دھمکی دی ہے انیسویں ترمیم عدالت کی دھمکی کی بجا سے آئی ہے حضر آزم کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جج یا جنرل کے پاس نہیں چیرمین پیپس پارٹی بلاہ بٹو کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب تریسے ٹھیکے فیصلے میں عدالت نے عائن میں ترمیم کر دی عمرانہ سوچ نے عائن کا بھلیا پیکار دیا آج کل جلدی کی بات ہو رہی ہے کوئی جلد نہیں ہم نسلوں سے جدو جاہد کر رہے ہیں انصاف دلانے والے داروں نے قائد عبان کا قتل کیا ججیز نے عامر کو عائن شکنی کی جازت دی عائن کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا ایک عامر کو سلیوٹ مارا گیا سیاستدان کو گیارہ سال جیل میں رکھا گیا ججیز بائی دے ججیز فوردے ججیز اب نہیں چلے گا بلاول بھٹو کا جارہانہ انداز دشمن قوتوں اور رن کے سہولت کاروں کے مضموم ازائم ناقام بنائیں گے آرمی چیف کا ازائم کا عادہ جنرل سید آسم منیر کا وانہ جنوبی وزیرستان کا دورہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور جاری انصداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ علاقے میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اقدامات پر بریفنگ پاک فوج سیکیورٹی اداروں خبرپخت انخواہ پولیس سے تعاون جاری رکھے گی آرمی چیف کا دہشت گردی کے خلاف قبرپخت انخواہ کے عوام کے اہم کردار کا بھی اعتراف جنرل آسم منیر کا عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام مسائل بروئے کر لانے کے عظم کا اظہار آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت پر قبائلی امائدین کے شکریہ ادا کیا جنرل سید آسم منیر کی فوجی افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات جوانوں کی پیشہ ورانت تیاری اور مثالی جذبے کو سراہا آرمی چیف کا سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کے خراج تحسین جنرل آسم منیر نے کیادگار شہدہ پر حاضی دی پھول چڑھائے وانا آمد پر قرطوانڈ پشاور نے آرمی چیف کا حصہ اقبال کیا آئی ایس پی آر کسی پارٹی کو بغیر بانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے مخصوص مشیستوں کے کیس میں تریک انصاف دعویدار نہیں تھی حلف نامے دینے والے ارکان پارلیمنٹ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے ازاد مدوار نے تین دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے پارلیمان کی بالا دستی پر یقین لگتے ہیں الیکشن ایکٹ رول پہلے موجود تھا پارلیمان نے قانون سازی کی وزیر اطلاع دتا تارڈ کا نیو یورک سے ویڈیو پیغام مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے سب واضح ہو گیا مختلف حربوں کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے ہماری کوئی بھی پٹیشن نہیں سنی جا رہی پریکٹیس اینڈ پرسیجر ایکٹ پر جسٹس منصور علی شاہ نے ٹھیک موقف اکتیار کیا عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعیرات کو احتجاج کریں گے جمعہ کو احتجاج ہے ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے ملک مکمل طور پر پولیس ٹیٹ بن گی چکا ہے مشرف دور میں جلسے کیے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسم گفتگو پی ٹی آئی کبھی بھی حقیقت نہیں تھی سب کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں دھادلی ہوئی کیا خیبر پختونخواہ میں انتخابات صاف شفاہ ہوئے تھے سینیٹر ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے پہلے علم تھا کہ علیمین گنڈاپور وزیریالا آ رہے ہیں پی ٹی آئی اور سنی ادھاد کانسل کے لوگ بانی پی ٹی آئی کے نہیں جنہوں نے پی ٹی آئی بنائیں یہ جماعت آج ان کے لیے بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے ایمل ولی خان کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب مقصوص نشیستیں تحریک انصاف کو ملنگ یا نہیں الیکشن کمیشن تحال کوئی فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بیندی جا خطا میں الیکشن کمیشن کا مقصوص نشیستوں سے متعلق مشابرت مزید چاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کی الیکشن کمیشن کا مشاہورتی اجلاس آج پھر ہونے کا امکان وزیراعالہ پنجاب مریعہ بنواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب بھر میں سات ازار تین سو چوون کالیج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتیوں کے منظوری وزیراعالہ نے پنجاب بھر میں ہاؤزنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی مریعہ بنواز نے پنجاب میں وارکنگ ویمنز کے ہاؤسٹل چارڈ بڑھانے سے روک دیا بسارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے مہانہ پیکج پلان طلب کچھے میں تائینات پولیس سہلکاروں کے لیے خصوصی آلانس کی منظوری انڈومین فنڈ فور رائٹر ویلفر کے لیے پچاس کروڑ پے کے اجراع کی بھی منظوری وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی جلاس پنجاب انفورسمنٹ ڈیگولیٹری آتھارٹی کے قیام پر پیشرف سے نطالق بریفنگ مریعہ بنواز کے انفورسمنٹ ڈیگولیٹری آتھارٹی کے قیام کے لیے کارنونی کاربائی جلد مکمل کرنے کا حکم پنجاب کی عوام کے مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلجل ہے مسلمی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز آتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے آئی ایم ایف بورٹ میٹنگ آج ہوگی پوری امید ہے آئی ایم ایف سات ارب ڈالر کے پروگرام کے منظوری دے گا حکومت کی کوششوں سے پولیسی ریٹ کم ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے سی پیک کا فیز ون انفرسٹرکچر اور انرجی پر محیط تھا سی پیک فیز ٹو انفرسٹرکچر کی مونٹیزیشن پر مبنی ہے معاشی حصہ کام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی وزیر خدانہ محمد اور انگزیب کا سی پیک سینیمان سیمینار سے ویڈیو لنک خطا تریک انصاف کی مرکزی قیادت کا ہمیں جلاس پی ٹی آئی کا ملک کے بڑے شہروں میں جلسوں کا فیصلہ راولپنڈی، میاوالی، کراچی، کوئیٹا اور لاہور میں جلسے ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے تنظیمی احتیداروں کو احتجاجی تحریک کے لیے متحرک ہونے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی نے راولپنڈی میں جلسے کے لیے درخواست دے دی زلح صدر پی ٹی آئی، امیر افضل نے جلسے کے لیے درخواست جمع کرائے پی ٹی آئی اٹھائی ستمبر کو لیاقت باغ یا بٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اجازت دی جائے درخواست میں موقع پی ٹی آئی نے لاہور میں منارے پاکستان پر جلسے کے لیے بھی ڈپٹی کمیشنر آفیس میں درخواست جمع کرائے بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس عدالت کا وقیل صفائی کے عدم حاضری پر برہمی کا اظہار آپ کی درخواست پر آئی کوٹ کی داریکشن موجود ہے ٹرائل جاری رکھا جائے عدالتی حکمات کے باوجود آپ تعاون نہیں کر رہے عدالت کا وقیل صفائی کے معاون سے مقالمہ بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا کیس کی سماعت آج پھر ہوگی یونیورسٹیوں میں وائس چینچلرز کی تائیناتی پر پنجاب حکومت اور گورنب میں تھن گئی گورنر پنجاب کی کسی بھی وائس چینچلرز کی تائیناتی کی تردید گورنر کا وائس چینچلرز کی تقریب وزرعالہ کی مرضی سے کرنے سے انکار سردار سلم حیدر نے کسی وائس چینچلرز کی تائیناتی کے منظوری نہیں دی گورنر کے پاس تیرہ یونیورسٹیوں کے وائس چینچلرز کی سمبریاں موجود ہیں کسی پر بھی دسخت نہیں کیے گئے گورنر ہاؤس کی وضاحت کبینہ کی منظوری کے بعد وائس چینچلرز کی تائیناتی کی گئیں گورنر کا کام دسخت کرنا ہے سمبری واپس نہیں بھی سکتے وزرعالہ ہاؤس کا موقع